سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونہ یہ کونہ تھوڑا سا مٹی کام میں یہاں بھی مٹی ڈالوں پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں پھر افتے کے بعد پھر مہینوں بھیت جاتے ہیں کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہو تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے تو ایک دفعہ تو سہی مٹی نہیں ڈالتا بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں کوئی جاتا نہیں اتنے اتنے موٹے سراخ ہیں قبروں میں آپ اپنے شہر کی قبرستان پھر کے دیکھیں سراخ ہیں اوہ بھائی حضرت مولا علی شہرِ خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجی اندر سے گول کی کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہڈیاں ٹوٹ گئی مال تو دے آئے تھے وارسوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ گا ہے تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا تمہاری جائدادیں بٹ گئیں تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا بہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا مجھے تقسیم ہو گیا